اسلام علیکم گائز میں ہوں سید زشان حمدانی اور آئی ہاپ کے آپ سب فہریت سے ہوں گے جیسا کہ چودہ جولائی دو ہزار تئیس کو گلبر گرینز اسلام آبا سوسائٹی انتظامیہ کی ایجیم ہے اور یہاں پر کسٹمرز کی سوسائٹی انتظامیہ کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہیں جیسے کہ تھرڈ فائل والوں کی امید ہے کہ شاید ہماری فائل کو پلوٹ نمبر الارٹ کر دیا جائیں پورٹ فائل والوں کی اپنی امید ہے کہ شاید ہماری فائل کو پلوٹ نمبر الارٹ کر دیا جائیں اور جو اولڈ بکنگ والے لوگ ہیں وہ اپنے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بٹ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایجیم سے کس کس کو بینیفٹ ہوگا اور جن کے پاس تھرڈ فائل اور فورٹ فائل ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک سوال جو کسٹمرز مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو گلبرٹ سوسائیٹی انتظامیہ کی طرف سے کوئی پیسے ملتے ہیں جو آپ گلبرٹ سوسائیٹی کی اتنی زیادہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اتنی ورکنگ کر رہے ہیں تو کیا آپ سوسائیٹی کی طرف سے آپ کو کوئی انسینٹیو ملتا ہے تو میں ان کا بھی آپ کو جواب دوں گا پر اگر آپ ابھی میرے چینل پر پہلی دفع آئے ہیں اور تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کے رشان کو پریس کرلیں تاکہ میری اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کا نوٹفکیشن فوری فوری آپ تک پہنچا رہے پر اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا تو اب سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ چودہ جولائی دو ہزار تئیس کو ایجیم ہے تو ایجیم کا جو نکات تھے وہ میں اس ویڈیو کے اندر اس کا نوٹفکیشن ایڈ کر دیتا ہوں آپ سارے نکات پڑ سکتے ہیں میں نے بھی پڑے ہیں ان میں تھرڈ فائل یا فورت فائل کی بیلٹنگ کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹونٹی پرسنٹ بیلٹنگ کے چانس ہیں اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ بیلٹنگ کے چانس اس ایجیم میں نہیں ہے تو اس ایجیم کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جن جن لوگوں کو بینفٹ ہوگا اس میں اے ایگزیکٹیو بلوک کے کسٹمر ای ایگزیکٹیو بلوک ایف ایگزیکٹیو اور پریمیم بلوک کے کسٹمر کو شاید بینفٹ ہوگا اب میں یہاں پر اپنے تمام کسٹمر سے محاتب ہوں دیکھیں جی اب یہ جو ڈی مرکز کے ایرگر کے پانچ بلوک ہیں جس طرح سے آئی بلوک ایف بلوک جے بلوک سی بلوک اب اس میں ایک کنال پلوٹ کی قیمت تقریباً دو کروڑ اسی لاک سے لے کر تین کروڑ تیس لاک رفے کے درمیان ہے اب یہ بھی کسٹمر نے اسی طرح سے آکے ڈائریکٹ تین کروڑ کا پلوٹ نہیں گھریدا بلکہ آج سے پانچ سال پہلے یہ بھی فائلیں ہی فروخت ہوئی تھی اور اسی طرح کسٹمر نے فائلیں ہی لی تھی تو جن لوگوں نے پچھلے پانچ سال اپنی ان فائلز کو ہولڈ کیا آج ان کا اے بلوک بی بلوک سی بلوک اس طرح کئی بلوک کے اندر ایک کنال کا پلوٹ دو کروڑ اسی لاک سے لے کر تین کروڑ پچاس لاک رفے کے درمیان ہے اپنی فائلیں فروخت کر دی تو ان لوگوں کو لوس ہوا اب جس طرح سے کرونا کے حالات میں کافی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے پلوٹ بغیرہ فروخت کر دیے اور کرونا کے بعد پھر پروپٹی کی قیمتیں بڑی اور لوگ کافی اس لوگوں کو کافی لوس ہوا تو اب یہاں پر میں اپنے کسٹمر کو یہ سجیشن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک سال تک اپنی ان فائلز کو ہولڈ کر سکتے ہیں پہلے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ توقع ہے کہ اسی ایجیم میں بیلٹنگ ہو جائے گی بٹ اگر اس ایجیم میں نہیں ہوتی اور آپ اگلی ایجیم تک اپنی فائلز کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو تب آپ ان فائلز کو ہولڈ کریں نہیں تو پھر یہ کہ آپ ایجیم سے پہلے پہلے اپنی فائلز کو فروخت کر دیں اس کا آپ کو بینفیٹ یہ ہوگا کہ چونکہ آپ نے تو کم قیمت پر یہ فائلیں خریدی ہوئی ہیں تو ابھی ایجیم کا چونکہ ایک مارکیٹ میں سسپنس کریئیٹ ہوا ہوا ہے تو فائلز کی قیمتیں تھوڑی بڑی ہوئی ہیں تو آپ کو پروفٹ ہو جائے گا تو آپ کو پروفٹ ہو جائے گا بلکہ آپ کو ایجیم میں رسک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جو کسٹمر ان دنوں میں فائلز خریدیں گے وہ تو چونکہ بیسک پرائیس پر خرید رہے ہیں کم قیمت پر خرید رہے ہیں تو وہ رسک لے سکتے ہیں کہ ان کو اگلے چند دن بعد اگر بیلٹنگ ہو جاتی ہے پروفٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو وہ چونکہ انہوں نے نہیں فائلز خریدی ہوں گی تو وہ اگلی ایجیم تک ایک سال کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں اور اگر ان کو اگلی ایجیم میں بھی پلوٹ نمبر الارٹ ہو جاتا ہے تو ان کو ٹھیک تھاک پروفٹ ہو جائے گا اور یہ بھی ان کے لیے ایک شارٹ ٹرم انویسمنٹ ہوگی بٹ اگر اس ایجیم کے اندر بیلٹنگ نہیں ہوتی تو کئی لوگ مایوس ہوں گے اور وہ مارکیٹ میں فائلز فروخت کرنے کے لیے آئیں گے تو اس سے ممکن ہے کہ ان فائلز کی قیمتیں کچھ ڈاؤن ہوں جو ریٹ آج ہے اس سے قیمتیں ڈاؤن ہوں گی اور یہ بھی آپ لوگوں کو لاؤس ہوگا تو اگر آپ ایک سال کے لیے اپنی فائلز کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بٹ اگر آپ میں صرف فائلز اس کے ہولڈ کی ہوئی ہے کہ جیسے ہی ایجیم ہوگی بیلٹنگ ہوگی تھوڑا سے ریٹ بڑھیں گے تو ہم انہیں فروخت کریں گے تو پھر میں اپنے کسٹمرز کو سجیشن دوں گا کہ آپ ایجیم کی ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنی فائلز کو فروخت کر سکتے ہیں اب کچھ لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کو گلبرگ سوسائیٹی کی طرف سے کوئی بینفٹ مل رہا ہے کوئی انسینٹم مل رہا ہے جو آپ گلبرگ سوسائیٹی کی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں دیکھیں جی میں بھی عام ریل سٹیٹ ایجنٹ کی طرح ایک ریل سٹیٹ ایجنٹ ہوں جو کہ گلبرگ سوسائیٹی میں پروپٹی کی حرید و فروخت کرتا ہوں اگر ایک شخص نے پروپٹی فروخت کرنی ہے دوسرے نے خریدنی ہے تو ہم اس سے لے کر دوسرے شخص کے نام پر منتقل کر کے دے دیتے ہیں اور ہمیں سوسائیٹی کی طرف سے کوئی ایسا خاص بیریفٹ نہیں مل رہا بس یہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو معلومات میرے تک ہو میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا ہوں تو جیسے ہی مجھے کچھ تھوڑی سی معلومات ملتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ڈیلیور کر دیتا ہوں باقی ہم لوگ بھی آپ کی طرح میند کرتے ہیں پروپٹی فروخت کرتے ہیں خریدتے ہیں پھر اس کا پورا پروسس کرتے ہیں اور تب جا کے اپنا کمیشن لیتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ زندگی کا نظام چلاتے ہیں تو ہمیں سوسائیٹی کی طرف سے کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے نہ ہی ہم سوسائیٹی کے کوئی پروموشن پیڈ ویڈیوز چلہ رہے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور جو لوگ ابھی چینل پر فرسٹ ٹیم آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ جتنی آپ ویڈیوز کو لائک کریں گے اتنی ہی ہم انفارمیشن انشاءاللہ آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچائیں گے جزاک اللہ